مرکزی علاقے سنگم پر فن تعمیر کا ایک بہترین عجوبہ ہے 15000 اسکوائر فٹ پر محیط سات عمدوں والی مسجد با یک پک 50000 نمازیوں کی گنجائی شکتی ہے مسجد نور الاسلام ہر سال اعتقاف میں بیٹھنے والوں کے لیے خصوصی انتظامات کی جاتے ہیں تو اس سال بھی اس روایت کو برکار رکھتے ہوئے بہترین انتظامات کیے گئے جبکہ اس سال مسجد نور الاسلام کے امام و خطیب مولانا آغا حافظ عبدالصمت منصوری بھی معتقفین میں شامل رہے حافظ عبدالصمت منصوری نے آخری عشرے کو اپنی قائدانہ صلائیتوں اور علمی قابلیت سے مزین کی رکھا قرآن فہمی کی کلاسز دروس قرآن قرآن قربق تلفز کی ادائیگی نماز کی درستگی تحجد کا احتمام نماز تراوی باقائدگی سے حافظ صاحب پیش کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے آداب شب قدر کی کیفیات کا ایک دوسرے سے احوال صحابہ اکرام و علیہ اکرام کے واقعات کا تذکرہ بھی روزانہ کا معمول رہا رمضان مبارک کی پچیسویں شب کو تمام مقتدی حضرات اور اہل مولا اور معتقفین کے لیے ختم قرآن کے موقع پر پرتکلف زیافت کا احتمام بھی کیا گیا چاند رات کو احتکاف میں بیٹھنے والوں کو حدیعہ دعویٰ مطبوعات اور پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے رخصت کیا آخر میں دعائیں مانگی گئی اور تمام مخیر حضرات کا شکریہ دا کیا گیا